ایک دم سازشوں کی امبار لگ گئے اور ہمیں معلوم تھا کہ کچھ باہر سے جو کو امداد آنی شروع ہوئی جس کو ہمارے میڈیا میں پھلانا شروع کیا گیا شروع کیا گیا کہ سی پیک کو اتنا متنازع کر دیے جائے کہ یہ بھی کالا باغ ڈیم کی اتنا جگڑے کا نشانہ بن کے تو کاغذوں کے اندر ہی ختم ہو جائے اور میں نے جب یہ اس کو ہم نے شروع کیا تو آئی ونڈ بیک تو درائنگ بورڈ اور میں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم جس کو ٹیکنیکلی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن نیریٹیو میں اور امیجنیشن میں وہ بڑا کانٹرپرشل ہو گیا تو کیوں ایسا ہوا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو انٹی کالا باغ لوبی تھی اس نے جب وہ پوری کمیونکیشن ایک سٹریٹیجی کے ساتھ اس کو متنازع بنایا تو سرکار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا نہ واپڈا نے نہ منسٹری اف وارٹر اینڈ پاور نے نہ کسی سطح کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ کاؤنٹر نیریٹیو دیا جائے تو ہم نے ایمیجیٹلی سی پیک میں ایک کمیونکیشن سیل بنایا اور اس کے ذریعے ایک بہت روبسٹ کاؤنٹر سٹریٹیجی بنائی کہ ہم نے اس پراؤپی گھنڈے کو کیسے ٹھیک کرنے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ فرنٹ فوٹ سے کوئٹا میں پشاور میں ایم پی ایس کے ساتھ سولہ سولہ گھنڈے کے سیشن کیے پریس کلپز کے ساتھ کیے پارلیمنٹ کے فورمز پہ کیے بزنس فورمز میں چیمبرز کے ساتھ ہر طرف سے کوشش کی گئی تھی سب سے پہلے کچھ نقشے پھلائے گئے کہ کوشش یہ تھی کہ کے پی اور بلوچستان کو اس کے خلاف کھڑا کر دو کہ یہ پشتونوں کا حق مار رہا ہے اور یہ پنجاب کا سی پیک ہے یہ چائنہ پنجاب اکنامہ کوریڈور ہے اس قسم کی ایتھنک پولیٹکس کی گئی اور جب وہ ایتھنک پولیٹکس ناکام ہوئی تو پھر ایک بزنس لابی کی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے پاکستان کا بزنس ہارا ٹھپ ہو جائے گا تو وہ چیمبرز کو بہت زیادہ پویزن کرنے کی کوشش کی گئی تو ان سب کو ہم نے ایک بڑے پرویکٹیو طریقے سے کاؤنٹر کیا اور جیسے ابھی یہاں ذکر ہوا دسمبر دوزار سولہ میں آئی وز ایبل ٹو ٹو ٹیک آل دی چیف منسٹرز ٹو چائنہ انکلوڈنگ مسٹر پرویز خٹک جو کہ انتہا کی مخالفت کر رہے تھے شروع میں تو اس مخالفت کو نیوٹرلائز کیا تو یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو جہاں پر آپ اس طرح ان کے پروجیکٹس کو دیتے ہیں آج کے دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ سب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کمیونکیشن کی کتنی بڑی پاور ہے اور جو پرسیپشنز ہیں ان کی کتنی بڑی پاور ہے آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح کمیونکیٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ اچھا کام بھی گلے پڑ جاتا ہے چینج مینجمنٹ کے اندر جو ایک بہت اہم ریسرچ ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی ہزار سے زیادہ فیلڈ چینج مینجمنٹ پروگرامز کو سٹیڈی کیا اور اس کے بعد جو شخص یا سی او اس کو لیڈ کر رہا تھا تو ان سے ایک سوال یہ کیا کہ if you were to do it all over again what is one thing that you will like to do differently تو اس میں غالباً میرا خیال ہے ایٹی اور نائنٹی پرسنٹ نے کہا کہ i would like to communicate differently it was lack of communication اور improper communication اور inadequate communication جس سے ان کو بہت ساری مزامت کا سامنا کرنا پڑا اور ہو چیزیں ہوگے تو اس میں بھی that is how we were able to build consensus اور اس کو ہم لے کر چلے اس میں ایک چیز جو اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ضرور cover کرنی چاہیے that is the governance element کہ یہ کس طریقے سے لیڈ ہوا اس میں جے سی سی اور ان ساری میٹنگز کا فورمز کا ذکر ہے لیکن ایک بہت بڑا جو اس میں ہمارا ٹول تھا جس کو ہم نے لیڈ کیا جو پاکستانی سائیڈ آف جے سی سی تھی کیونکہ جے سی سی کمپرائزز آف ٹو ٹیمز ایک چینیز ہے اس میں ان کے وائس شیئرمن ہیں اور پورا ان کا ہر department ministry کے senior officials ہیں پاکستانی جو i used to lead اور پھر ہماری ساری ministries کے اس میں لوگ تو جو پاکستانی سائیڈ آف جے سی سی تھی we used to hold every fort night its meeting اور تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ اس کی meetings کی اور اس میں ہمیں مدد ملتی تھی coordination کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ministry of communication اور fbr کی communication نہیں ہے جی کیوں نہیں ہوا مصر ہم نے انہیں خط لکھا وہ ابھی تک جواب نہیں آیا چلو اٹھو جا کے ادھر بیٹھو دونوں اور ابھی اس کو تیہ کر کے تو آگے بتاؤ کہ ہو گیا this is how you know وہ ان ساری چیزوں کو we used to make sure کہ instant coordination ہو اور stock taking ہوتی رہے اور اس سے ہمیں بڑی مدد ملی تو یہ کوئی بھی جو project ہے اس میں اگر آپ ایک effective monitoring کا اور stock taking کا mechanism نہیں رکھیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ہمیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا lesson تھا کہ that stock taking جو ہم نے اس کی کی that kept things moving اور خاص طور پر جو inter ministry اور inter departmental issues تھے ہم نے کبھی انہیں official channel کہ جی خط لکھا ہے تو خط آئے گا نہیں ابھی بیٹھو اور اس کو کرو and let us know تو ان چیزوں سے وہ کافی کامیابی ہوئی ایک governance کا جو aspect ہے جو میرا خیال ہے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ we are a federal government اور جو investors کا اور خاص طور پر گوادر میں اور ائی پی پیز کے ساتھ issue تھا وہ یہ تھا کہ ان کا جو federal government سے deal کرنا پھر بلوچستان government سے deal کرنا اور پھر کہیں کوئی local government کی اس میں آگئی چیز اس کے ساتھ that used to be their nightmare story کہ وہ کس طریقے سے چونکہ ویٹنام میں جب وہ جاتے ہیں تو انہیں جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا کمبوڈیا میں جب وہ جاتے ہیں اگر ایک چیز federal government سے ہو گئی تو پھر everything will fall in place تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکیں جو ہمارے government میں اتنی زیادہ ministries ہیں اور ابھی بھی Chinese کو N.O.C. لینے کے لیے دس جگہ جہاں جانا پڑتا تھا تو they would come back with a horror story میں آپ کو بھی anecdotally کہانی سناؤں کہ وہ کراچی میں میں نے businessman کے ساتھ ابھی meeting کی تو ایک businessman نے کہا کہ سر میری ایک textile factory کراچی میں ہے اور exactly same specs کی میری ڈھاکہ میں ہے تو اس نے کہا سر ڈھاکہ سے میں export کرتا ہوں اور کراچی والی factory سے میں جہاد کرتا ہوں کبھی پانی والوں کے ساتھ جہاد کبھی ٹیکس والوں کے ساتھ جہاد کبھی بجلی والوں کے ساتھ جہاد اس نے کہا جی ڈھاکہ کی میری factory میں چودہ بندوں کی میری management team ہے اور اس جہاد کی وجہ سے کراچی میں میری چالیس بندوں کی team ہے تو یہ جو ایک ease of doing business ہے۔ I think you know whatever we decide whatever we want to do we have to understand that we have to compete with other destinations. the thing has become very global. ڈوہزار ستنہ اٹھارہ میں you would recall کہ if you were travelling اسلام آباد to کراچی ہر فلائٹ میں آپ کو پانچ سے ساتھ چائنیز بزنس من ملتے تھے if you were in اسلام آباد تو ہر شاپنگ مال میں ہر سیکٹر میں ایک چائنیز کمپنی کا دفتر کھول چکا تھا کیوں؟ پریزیڈنٹ شی نے اس وقت اپنے تمام سینئر بزنس من کو کہا کمپنیز کو کہ go and invest in پاکستان تو وہ بس سب نے آکے دفتر کھول لیے تھے they were going all around کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کدھر نہیں کر سکتے لیکن then you know after eighteen the way we dealt with them ہم نے ان کو scandalize کیا ان کو corruption کے الزام لگائے ان کو مہنگے قرضے دینے کے الزام لگائے ویزاز میں ان کو رول آیا so ایک ایک کر کے سب دفتر بند کر کے یہاں سے چلے گئے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چلا گیا ہے they would not have a good story to share with their fellow businessmen یاد نہیں چھوڑو کوئی حال نہیں وہاں پہ آج وہ دوبائی جاتے ہیں تو they are given dead carpet treatment so we have to come out of that old thinking کہ اب وہ جو ایک ہماری خاص regulatory mindset ہے نا کہ ہم نے ہر کسی کو ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے وہ نہیں ممکن ہے اب تو competition ہے you have to compete with other countries کہ کون کتنی investment لے کر آئے گا تو لہٰذا ایک governance challenge بہت بڑا ہے جو ہمیں اس میں haunt کر رہا ہے پھر اسی طرح بلوچستان کے context میں اس کے governance کے حوالے سے بہت بڑا issue جو چائنیز کے لیے بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہمیں دیکھنا ہے وہ security ہے کہ اگر آپ ایک چائنیز آئے گا اس کے آگے پیچھے چار چار آرمڈ گاڑییں چلیں گے تو anyone feel foreigner feel کہ یہ کوئی welcoming environment ہے یا میں یہاں پہ شاید دشمن ہوں کیا ہوں کیسے ہوں اور اس کے لیے ابھی تک ہمارے پاس unfortunately بلوچستان میں security کا کوئی مستقل باتیں تو اب میں بھی انیس سو کیا کہتا ہے ستانویں اٹھانویں سے presentations میں سن رہا ہوں جب بھی کوئی law and order کی security آتی ہے تو جی وہ کیا کرنا ہے ان کا وہ جو ہے اس کی category b ہے اور category a ہے اور وہ police کا تک جائے گی اور وہ جو ہے ان کے دوسرے وہ جو force ہے ہاں لیویز ہاں لیویز کی کونسی range ہوگی اور کس طرح سے ہم نے policing کو پھلانا ہے تو یہ کتابوں میں اور presentationوں میں ابھی تک چل رہے ہیں we have not been able to resolve these issues as yet so they are real issues کہ جب تک آپ security کو law and order کو ensure نہیں کریں گے تو کس طریقے سے وہ وہاں پر آئے گا تو i think that we should also put on the radar کہ اس کو ہم کس طرح سے وہ ٹھیک کریں گے 1971 tragedy it has by no means cost us less we were just poised for take off چونکہ سی پیک کے ذریعے میرا اس وقت تک ہی اندازہ تھا کہ اگلے پانچ سے سات سالوں میں we will very easily harness 30 to 50 billion dollars in private investment چونکہ چائنا سے 8 کروڑ سے زیادہ نوکریاں relocate ہو رہی تھی چونکہ ان کی labor cost بڑھ گئی ہے اور وہ سب سستی destinations دیکھ رہے تھے اور پاکستان by virtue of this corridor was very attractive for them اور اسی لئے وہ سب یہاں آب ہی رہتے دفتر کھول کے دیکھ رہے تھے اگر ہم وہ policies reversal نہ کرتے تو پاکستان میں ایک بڑا اچھا sizeable chunk of relocation Chinese industry کا ممکن تھا جو کہ ہم نے opportunity ایک wave lost کر دی ہے موسیقی